اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو ہم گناہی نہیں سمجھتے اللہ کا یہ جو کلام ہے نا قرآن مجید اس کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض این ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے کہ اس مالک الملک نے ہمارے لیے اس میں کیا کہا ہے یہ قرآن مجید ہم سب کے لیے نازل ہوا تھا لیکن آج ہم نے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی صعی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ دنیا کی سب سے مظلوم ترین جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے کہ ہم اس کو آج سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں جو تراوی ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر تراوی ہم اس مسجد میں جا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سب سے جلدی تراوی ختم ہو جاتی ہوں اس جگہ پر ہم تراوی پڑھنے جانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے فخر سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں بھئی ہماری مسجد میں تو ساڑھے نو بجے تراوی ختم ہو جاتی ہے دوسرا کہتا ہے کہ میری مسجد میں تو سباہ نو بجے ہو جاتی ہے ہماری امام صاحب پندر منٹ لیٹ پڑھاتے ہیں اور جس مسجد کے اندر تراوی میں ٹائم زیادہ لگتا ہوتا ہے وہاں بھیڑ سب سے کم ہوتی ہے اور جہاں سب سے فاسٹ اسپیڈ میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے زیادہ پارے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہاں بھیڑ سب سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہاں پڑوس میں ہی پانچھے دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے بھیڑ سڑکوں پہ آ جاتی ہے اور ہمارے استاذ محترم مفتی تنویر حمد صاحب دامت برکاتم العالیہ ستائیس دن کی طرح بھی پڑھاتے ہیں بہت اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور بھی بہت ساری مساجد ہیں لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ آپ گن لو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں میں اپنے تمام مسلمان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم نہیں ہے کیا یہ گناہ نہیں ہے ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے قرآن مجید کو نہ سمجھنا یہ ایک گناہ ہے لیکن ہم تو قرآن مجید کو صحیح نہ تو پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ قرآن مجید کو صحیح سننا چاہتے ہیں ترابیوں کا حال بتا ہے کیسا ہو گیا ہے آپ کو ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا دو تین سال پہلے تو وہاں میں نے دیکھا کہ امام صاحب اللہ اکبر کے لئے ہاتھی نہیں اٹھا رہے ہیں بس اللہ اکبر یوں اور نیت باندنے کے بعد سنا ہی نہیں پڑھ رہے ہیں بس نیت باندی ہو کر کہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین بس ان کا الحمدو سمجھ میں آرہا تھا اور آخر میں ولزالین سمجھ میں آرہا تھا ان کے پیچھے میں نے سورة ترابی پڑھیں تو اللہ اکبر اللہ معاف فرمائے کچھ پلے نہیں پڑھتا تھا اور پیچھے پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے تھے بیس منٹ میں ہمارے امام صاحب بیس رکعات وطر کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے اگر قرآن مجید کو اچھا ترابی میں تم سلوگے تو کیا کوئی آسمان تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا اگر تم قرآن مجید کو ترابی میں خوبصورتی سے سلوگے آدھے گھنٹے لیٹ مسجد سے نکل جاؤگے امام صاحب پڑھانے والے جو حافظ القرآن اگر وہ صحیح سے ترابی پڑھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا عوام کی عادتیں یہ حفاظ نہیں خراب کی ہیں میرے عزیز بھائیوں ہو سکتا ہے میری باتوں سے آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے لیکن آپ ذرا سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو آپ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لکا او علیک کہ قرآن آخرت میں یا تو ہمارے ہماری سائڈ میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا میرے عزیز بھائیوں ذرا سوچو کہ قرآن ہمارے خلاف گواہی کیوں دے گا کہ اللہ انہوں نے مجھے سمجھ کر نہیں پڑا اے اللہ انہوں نے مجھے بالکل میرے حق کے ساتھ نہیں سنا تراوی میں آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے جلدی جلدی سپیڈ کے ساتھ سپر سپیڈ میں ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہیں لوگوں کو سب کو جانا ہے کیا حشر ہو رہا ہے تراوی میں قرآن مجید کا ذرا تھنڈے دل سے آپ لوگ سوچئے گا تھنڈے دماغ سے سوچئے گا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو محبت رکھتے ہو اس سے قطع نظر آپ ذرا سوچئے میں کچھ آڈیو آپ کو تراوی کی جو ریکارڈ کر کے لوگوں نے واتس اپ پر شیئر کی ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک مسجد کی کار گزاری تو یہ آئی کہ اسی منٹ کے اندر حافظ صاحب نے دس پارے پڑا دیئے وطر کے ساتھ ایک ریکارڈ قائم کر دیا اب آپ ذرا سوچو اسی منٹ میں کوئی حافظ دس پارے پڑا رہا ہو وطر کے ساتھ اس نے قرآن مجید کو کس انداز میں پڑا ہوگا اور ریکارڈز جو سوچل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مجھے شیئر کی وہ آپ ذرا سنیے گا پہلی ریکارڈ آپ سنیے عکیم عدیم اگر ! مانت شاہر برگا ہوگا اگر صاحب رب رہیم مالمسیح مالماریم اللہ رسول قد خلت من قبله رسول قدع بیال فیرانه والذین من قبله مجھے بآیاته اللہ فاقذهم وضرم اللہ الشدید العقاب سنا آپ نے کہ یہ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ ہے اور کیا ایسا قرآن مجید سننے پر آپ کو ثواب ملے گا اور کیا ایسا قرآن مجید سنانے والے کو ثواب ملے گا میرے عزیز بھائیوں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو اگر اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے لفظ بدل جائیں اس کے لفظ اتنے گڑ مڑ ہو جائیں کہ کچھ سنائی نہ آئے اور حافظ لفظوں کو چبا رہا ہو کھا رہا ہو لفظ گڑ مڑ ہو رہے ہو کچھ سے کچھ پڑا جا رہا ہو اس سے کیا قرآن کی بے حرمتی ہے یا کھلی بے حرمتی ہے قرآن مجید کی یہ تو ایک مثال ہے اور اس طرح سے پوری دس منٹ کی ریکارڈ ہے میرے پاس اسی انداز میں قرآن مجید کو یہ حافظ پڑھ رہا ہے اور پیچھے سننے والے تالیاں بجاتے ہیں بعد مرے ہمارے حافظ صاحب نے تو کمال کر دیا میرے عزیز بھائیوں سوچو ذرا اگر آدھے گھنٹے لیٹ مسجد سے تم نکلو گے اچھا قرآن سن کر نکلو گے تو کیا کوئی مسیبت آ جائے گی اور پھر تراوی کے اندر رکوع اور سجدے اتنی سپیڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں اتنی سپیڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں جیسے نماز نہیں یہ کوئی بوجھ ہو حالانکہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نمازی اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نماز میں اور یہاں کیا ہوتا ہے وہ میں بتا رہا تھا نا جن کے پیچھے میں نے تراوی پڑھی تو ادھا رکوع رکوع میں کہا فورا رکوع سے اڑ گئے سجدے میں کہا فورا سجدے سے اڑ گئے اسی طرح کی ایک ویڈیو بھی دیکھنے کو ملی آئیے وہ ویڈیو دیکھئے ذرا آپ رکوع دیکھئے آپ سجدے دیکھئے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلوار نہیں ہے تو کیا ہے قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لانت فرماتا ہے اور اب آپ اندازہ کرو کہ جو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں آئیے آپ کو ایک سیمپل میں آپ کو اور دکھاتا ہوں اور یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ خیال کرو تھوڑا سا ترابی پڑھنے میں خیال کرو آپ کے جس کے پیچھے آپ قرآن سن رہے ہو اتنا تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ میں جس کے پیچھے قرآن ترابی پڑھ رہا ہوں وہ قرآن کیسا پڑھ رہا ہے لفظ صاف سترے نکل رہے ہوتے ہیں آرام سے پڑھ رہا ہوتا ہے اسے کوئی جلدبازی نہیں ہوتی رکوع اور سجدے اتنے آرام سے کر رہا ہوتا ہے کہ تین بار سبحان ربی العالی سبحان ربی العادیم پڑھ لو اتنی چیز تو ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے آئیے ایک اور سیمپل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنی سپیٹ کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے آپ حیران رہ جاؤ گے اس طرح سے آج ترابی پڑھی جا رہی ہیں اس طرح سے قرآن مجید کو کھیل بنایا جا رہا ہے دیکھئے اب دیکھئے آپ کتنی سپیٹ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے کچھ پتہ چل رہے ہیں آپ کو کہ اللہ کا نام کہاں آ رہا ہے کہاں رسول کا نام آ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے عزیز بھائیوں کیا ہو گیا میں مسجد کے ذمہ داران سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید سننے کے لیے ایسی جگہ جاتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا تو سوچو یار ہم تراویہ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہماری قبر بنے گی ہماری آخرت بنے گی اللہ ہمیں عجر عطا فرمائے گا اور قرآن ہم اتنی فاست سن رہے ہیں کہ نہ تو رکو صحیح سے ہو رہا ہے نہ سجدہ صحیح سے ہو رہا ہے نہ قرآن کی آیتیں ٹھیک سے پڑھی جا رہی ہیں سجدہ سواب ملے گا یا گناہ ملے گا قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے میں اللہ کے سامنے مو دکھانا ہے ارے ایک پارے میں دس غلطیاں ہی تو نکلیں گی اس کو جتنا حد تک ٹھیک کر سکتے ہو کرو نہ دن میں یاد کرو رات میں یاد کرو پانچ دن میں سنانے کی کیا مسئبت پڑھ رہی ہے دس دن میں سنانے کی کیا مسئبت پڑھ رہی ہے ایک پارہ سناؤ لیکن اچھا سناؤ میرے عزیز بھائیوں اور میں مسجد کے ذمہ داران سے درخواست کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کو آپ اچھے سے اپنی مسجد میں سنواؤ کیا ضرورت ہے پانچ دن میں سنوانے کی یہ جو مجمع پانچ دن کی تراویہ پڑھتا ہے پھر یہ پورے مہینے تراویہ نہیں پڑھتا لوگوں کا آپ جائزہ لو آپ کو پتا چلے گا اور یہ بالکل ظاہر ہے یہ بات کہ جو لوگ پانچ دن کی پڑھتے ہیں وہ پھر پورے مہینے نہیں پڑھتے اسی لئے میں آپ لوگوں سے گزارش اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کوئی بھی عبادت کو کھیل مت بنائے تماشا نہ بنائے عبادت کو بوجھ نہ بنائے عبادت کو سردرد نہ سمجھیں اپنے لئے مسجد سے جلدی بھاگنے کی نہ سوچیں رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے اس میں قرآن مجید کو اچھے سے سنو قرآن مجید اچھے سے پڑھو ترابی اچھے سے سناؤ ترابی اچھے سے سنو اور قرآن مجید کو ہم آج کل سمجھ کے تو پڑھی نہیں رہے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کم از کم ہم اچھا سنتو سکتے ہیں ہم اچھا پڑھا تو سکتے ہیں اسی لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ تمام کلپس دکھانے کا مقصد کسی کا مزاق وڑا نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم سب لوگ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ